خامند اور بیوی کا رشتہ یہ تمام رشتوں میں سب سے اہم رشتہ ہے سب سے بڑا رشتہ ہے سب سے بنیادی رشتہ ہے پہلا رشتہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں قائم کیا وہ آدم اور حوہ میاں بیوی پہلا رشتہ میاں بیوی کا ہے اور جنت میں بھی رشتہ میاں بیوی کا ہی رہے گا ہر آدمی اپنے بیوی کے ساتھ ہر بیوی اپنے خامند کے ساتھ پوری جنت میں الگ الگ رہیں گے اب ابتدائے رشتہ انسانیت ہوئی ہے خامد اور بیوی کے ساتھ آدم علیہ السلام کو پہلے پیدا کیا ایک پیغام دیا کہ کائنات کا نظام مرد کے گھومے گا عورت کے گھرد نہیں مرد الرجال قوامون علی النساء کا مطلب ہے کہ کائناتی نظام اللہ نے مردوں کے سپرد کیا ہے اس کو چلائیں یہ چل عورت اس کی معامل بنے گی مددگار بنے گی اس لئے آدم علیہ السلام کو پہلے وجود بخش ان کا پتلہ بنایا وہ پڑا رہا وہ خوشک ہو گیا پھر اس میں روح ڈالی پھر ان کو کپڑے پہنائے پھر ان کو جنت میں ڈالا اللہ نے اسی طرح ہوا کا پتلہ بھی بنا دینا تھا ساتھی ایک گارے کی ڈھیری بنا دیتے تھا ہوا کا پتلہ بھی اب خیال فرمائیں کہ اللہ نے عورت کو پہلے دن سے بے پرد نہیں رکھ پہلے دن سے بے پرد نہیں رکھ اللہ تعالیٰ کے ایک ڈھیری ساتھ ہوا کی بناتے تو وہ کیا مسئلہ تھا فرشتے ہی ہیں اور تو کوئی ہے نہیں اور اللہ تعالیٰ ایک ڈھیری بنا گیا چل بھئے آدم بانے کے بڑھ گئے چل بھئے ہوا بھی بنا دے وہ بھی بڑھ جانتی دونوں ہی پڑے ہوتے نہیں ایسا نہیں کیا ہے ہوا کی ڈھیری نہیں بنائی ہوا کے پتلے کو بے پرد نہیں رکھا آدم کو سلایا آنکھ کھلی تو پہلو میں ہوا کو بٹھائے ہوا تھا پورے لباس پوری زیب و زینت کے ساتھ تو آدم علیہ السلام کہنے یہ کون ہے کہ یہ تیری بیوی ہے تیری زندگی کی ساتھی اور عجب بات جنت جیسی نعمت کے باوجود آدم علیہ السلام جنت میں اداس رہتے تھے مان جی آئی تھا تھا اب بیدہ دل لگا یعنی تو جنت میں بھی اداس رہتے تھے مہر کیا چیز ہے کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں مالدار گرانی کے بچی ہو یا کسی جھوپڑے کے بچی ہو مہر کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتا تھوڑا رکھو یا ساری دنیا سونا بنا کے مہر بنا دو ایک بال کی بھی قیمت نہیں مہر ایک علامت ہے ایک علامت ہے کہ آج کے بعد اس لڑکی کا خرچہ یہ لڑکا اٹھائے گا جب تک وہ زندہ یہ نکاح قائم ہے یہ خرچہ گھر کا نظام مرد چلائے گا عورت گھر میں بیٹھے گی نسل کو تیار کرے گی ترویت کرے گی ایک خوبصورت نسل اگلی نسل کو دے کے دنیا سے جائے گی بہت بڑی جوب ہے ہماری عورت یہ انسانیت کا پہلا رشتہ ہے والدین کے حقوق کے لیے چند آیات اولاد کے حقوق کے لیے چند آیات پینبائیوں کے حقوق کے لیے چند آیات ہیں خامند بیوی کے لیے سیکڑوں آیات پوری سورت اتری ہے سورہ طلاق پوری سورہ سورہ نسا سورہ طلاق سورہ مائدہ میں سورہ بخرہ میں سورہ آل امران میں اللہ نے سیکڑوں آیات اتاری کہ یہ رشتہ باقی رہے کیونکہ اس میں کمزوری ہے اہمیت کے باوجود اس میں ایک کمزوری ہے کہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا باقی رشتہ ٹوٹتا نہیں میں اپنی ماں کا فرما بردار ہوں یا نافرمان ہوں ماں بیٹے کا رشتہ نہیں ٹوٹتا باپ کا باغی ہوں یا باپ کا خدمت گزار ہوں یہ رشتہ نہیں ٹوٹتا بھائی سے لڑا ہوا ہوں یا صلح ہے یہ رشتہ نہیں ٹوٹتا لیکن خامند اور بیوی کا رشتہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا میرے نبی نے فرمایا علی طلاق سے بچنا جب طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کام پڑتا ہے اللہ کا عرش کام پڑتا ہے جب بیجا طلاق دی جاتا ہے ضرورت کے تحت تو طلاق رکھی گئی لیکن جیسے آج کل کی طلاقیں ہو رہی ہیں تو اللہ کا عرش کام پڑتا ہے اے میں اسلام آسی ہوں تو وہاں ایک بچی ملی مجھے کہا کہ مجھے طلاق ہو گئی کہ سسرالوان کا تیرے اب بے گڑی تدیتی کو نہیں چل واپس اور خونوڑ ڈاکٹر کہا جیسے طلاق ہو گئی تو اس طرح جب ظلم و ستم ہوتا ہے تو پھر اللہ کا عرش کام پڑتا ہے تو یہ رشتہ کیسے گزارنا ہے کہ زندگی خوبصورت ہو جائے کیونکہ میری بات سننے گوھر سے آپ مالدار لوگ بیٹھ ہیں پیسے سے آپ زندگی کو خوبصورت نہیں بنا سکتے گھر خوبصورت بنا سکتے ہیں گاڑی خوبصورت لے سکتے ہیں زیور خوبصورت خرید سکتے ہیں زندگی کی خوبصورتی کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے زندگی کی خوبصورتی صرف میرے نبی کی غلامی میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاکیزہ زندگی لے کر آئے جو اس کے پیچھے چلے گا اس کی زندگی میں حسن آئے